بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مارزویب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈبوکیٹ زویب جوتا آج کا ہمارا انفرمیٹیو ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ غیر مصدقہ اصلہ لسانس منصوب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پہلی اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں بتایا تھا کہ جو کے پی کے کی خیبر بختوں خان کی گورمیٹ ہے سبائی حکومت ہے ان کے منسٹر نے ایک بڑا زبردست اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جو ایپ ایپ وہ لانچ کر دی ہے اور اسی طرح سے جو ان کا کوپی والے اصلہ لسانس تھے وہ بھی ان کے بان رہے ہیں لیکن پنجاب کی بات کریں تو پنجاب والے وہی اپنے پرانے گسے پیٹے جو ہے بار بار اناؤنس کر رہے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کیسے عوام کو تنگ کرنا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ عوام کو تنگ کرنا ہی ہے کہ جو بھی وہ پلیسی اناؤنس کرتے ہیں اس میں صرف عوام کو تنگ کیا جاتا ہے تو ناظرین آپ کو آج جو میں انفرمیشن دینے لگا ہوں وہ ہے غیر مستد کا اصلہ لسانس منصوب کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جو پرانے کوپی والے اصلہ لسانس تھے ان کو ختم کرنے کا کہا دیا گیا ہے اور جو لوگوں نے رینیو نہیں کروائے وہ بھی اب ختم کر دیا جائیں گے منصوب کر دیا جائیں گے زید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور کمٹ کرنا مت بولیں تو چلتے ہیں ٹوپک کے طرف تو ناظرین نادرہ کو اکتیس دسمبر تک اصلہ لسانس کو کمپیوٹرائز اور جدید کرانے کا عمل مکمل کرنے اور سلانہ فیس ایک ازار کی بجائے پانچ ازار رپیہ وصول کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے یہ نیا جو انونس ہوئی گیا ہے اس کے مطابق ایک ازار کے بجائے اب آپ سے پانچ ازار رپیہ وصول کیا جائے گا حکومتی ہدایت پر جو دیویجنل مختلف دیویجن ہے ان میں غیر مصدقہ اور کمپیوٹرائز نہ ہونے والے ازاروں اصلہ لسانس منصوب کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جبکہ سلانہ فیسوں میں اضافے سے بھی شہری پرشان دکھائی دیتے ہیں نادرہ دفاتر کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ اکتیس دسمبر تک تمام وفاقی اور صبائی اصلہ لسانس کو کمپیوٹرائز اور جدید کرنے کا عمل مکمل کیا جائے اور سلانہ فیس ایک ازار سے بڑھا کے ایک ازار کی بجائے پانچ ہزار روپیہ وصول کرنے کی وہ ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ آخری طریق گزرنے کے بعد کسی بھی وفاقی اصلہ لسانس کمپیوٹرائز نہ کیا جائے گا اور اسے کینسل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق ماضی میں مختلف دیویجن میں ڈیڑھ جو آپ گجرہ والا ڈویجن کہا دیں اس میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ اصلہ لسانس کا اجراء کیا گیا تھا جس کے لئے نادرہ دفتر میں ان اصلہ لسانس کو کمپیوٹرائز کروانے کا عمل دوہزار پندرہ میں شروع کیا گیا تھا لیکن ان سالوں کے دوران تال ایک لاکھ تیس ہزار سے زیادہ اصلہ لسانس سارفین نے اپنا اصلہ لسانس کمپیوٹرائز کروانے کے لئے درخواستیں جمع کروائی تھی اصلہ لسانس کو کمپیوٹرائز کروانے کے لئے بقیدہ فیصے بھی جمع کروائی تھی ہیں مگر اصلہ لسانس کی تصدیق ہو سکی اور نہ ہی ان کا ریکارڈ جو ہے وہ پایا گیا جس پر متلکہ ڈیپٹی کمیشنر کے ریکارڈ آفیس اور دیگر اداروں میں اس کی چھانبین کی گئی حکومت کی جانب سے اصلہ لسانس کمپیوٹرائز کرنے کی جو کرنے کی طریق سے آگے بڑھایا ہے تام وزارت داخلہ کی جانب سے نادرہ حکام کو عدیت دی گئی ہے کہ روا سال کے جو اس کا اقتتام ہوگا اس پر اصلہ لسانس کمپیوٹرائز کروائے جائے اور نئے سال کے آگاز پر تصدیق تصدیق یا کمپیوٹرائز نہ ہونے والے اصلہ لسانس کو منصوب کر دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے ہمیشہ کی طرح یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایک ڈیٹ جو ہے وہ یہ انونس کر دیتے ہیں ڈیٹ انونس کرنے کے بعد جب وہ ڈیٹ پاس آتی ہے تو پھر یہ آگے اس کو تصیح کر دیتے ہیں اس کا ٹائم پھر دے دیتے ہیں امید ہے کہ اس بار یہ پھر ایسا ہی کریں گے کہ ڈیٹ کو جو آگے تصیح کر دیں گے پھر ایک نئی ڈیٹ آ جائے گی کہ آپ اس میں اپنا جو ہے وہ کوپی والے اصل لسانس کو کمپیوٹرائز کروا سکتے ہیں اور جو سلانہ فیس ہے وہ اس کو رینیو کروانے کے لیے آپ کو ہر سال آپ کو پانچ ہزار رپیہ ادا کرنا پڑے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو نیچے لائک اور کمٹ کرنا مت بھولئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اپنے بھی خیار رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ